بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام با سٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رزوان رونک میں ہوں نازیہ خان کھیلوں کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد انیز اور ویژر اپ ڈیٹ لیے بے آپ کے ساتھ عبدالقدیر بولٹن کا آغاز کریں گے ہیڈلائن سے حکومت سازی کے لیے رابطوں میں تیزی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی متحدہ قومی مومنٹ مسلم لیگ کاف استحقام پاکستان پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کا وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان مسلم لیگ نون کی جانب سے وزارت عظمہ کے لیے شہباز شریف اور پنجاب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستحقم جمہوری حکومت وقت کی ضرورت قرار دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کا حکومت سازی کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق دیگر ہم خیال سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی صدر مملکت الیکشن کے بعد اکیس دن کی اندر قومی اسیمبلی کا اجلاس بلا سکتے ہیں انتیس فروری تک کسی بھی دن اجلاس بلایا جا سکتا ہے انتخابی شکایات کے ازالے کے لیے فارم موجود ہے شکایت کی صورت میں قانونی فارم سے ہی رجوع کرنا چاہیے وزیر اطلاق متضا سولنگے کی میڈیا سے گفتگو پنجاب اسملی کے مزید چھے آزاد ارکان سلطان باجوا حنیف پتافی محمود قادر خان تیمور لالی شازیہ ترین اور علیہ اصغر گرمانی کا مسلم لگ نون میں شامل ہونے کا اعلان پارٹی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار اتحاد اور تعاون سے پاکستان کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے محمد شہباز شریف کی نومنتخ برکان سے گفتگو محمد نواز شریف آئندہ پانچ سال بھرپور سیاست کریں گے وزارت عزمہ کا عہدہ قبول نہ کرنے کا ہرگز مطلب نہیں کہ وہ سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں محمد شہباز شریف اور میں ان کے سپاہی ہیں نگرانی میں کام کریں گے چیف اورگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کا ٹوئیٹ سربراہ مسلم لگ قاف چودری شجاعت حسین سے مسلم لگ زیا کے صدر اجاز الحق کی ملاقات ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال قومی مفاہمت کے لیے سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا معیشت اولین ایجنڈا ہونا چاہیے چودری شجاعت حسین کی میڈیا سے گفتگو جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس انتخابی نتائج اور مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال ہم نے ہمیشہ ملک کے بہترین مفاد کو فوقیت دی ہے تحفظات کے ساتھ پارلیمان میں اپنا کردار ادا کریں گے مولانا فضل رحمان کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس گورنر سندھ کامران خان ٹے سوری اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی اسلام آباد میں ملاقات ملک کی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال پر گفتگو انتخابات کے بعد باہمی تعاون اور اشتراک کی ضرورت اور دوسرے اہم متعلقہ امور پر تبادلہ خیال پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجھان ہنڈرٹ انڈیکس میں 926 پوائنٹس کا اضافہ مارکی 62153 پر بند 266 کمپنیز کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ صدر مملکت کو وفاقی ٹیکس محتسب نے سالانہ ریپورٹ 2023 پیش کر دی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جاہ کی مجھے کارکرتگی پر بریفنگ ٹیکس دہندگان کو 17 ارب 74 کروڑ روپے کا ریفنڈ قابل تحسین ہے صدر ڈاکٹر عارف علوی غزہ میں سہونی بربریہ رفا اور خان یونس پر حملوں میں شدت 24 کھنٹے میں مزید 84 فلسطینی شہید متعدد زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد 28576 ہو گئی اقوام متحدہ نے رفا سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کر دیا فاشست مودی حکومت کشمیر کی نسل کشی کی پالیسی پر عمل پیرا 2015 سے اب تک 2152 کشمیری بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا شکار ہوئے 305 کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا مقموزہ کشمیر میں جنگی جرائم پر بین الاقوامی برادری مودی حکومت کو جواب دے ٹھہرائے حریت قیادت مودی کے خلاف کسان سڑکوں پر دہلی کی جانب مارچ کے اعلان کے بعد مودی حکومت بوک لاہٹ کا شکار سیکیورٹی کے نام پر بھارتی پولس نے شہریوں کی گھروں سے نکلنا محال کر دیا ٹریفک کی بیجا بندش کے باعث گروگرام سرحت کے قریب گاڑیوں کی طویلی کتارے دہلی میں کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر دفعہ 144 مین آفیس مودی سرکار نے روایتی مسلم دشمنی میں اترکھنڈ میں یکسان سیول کورڈ بل پیش کر دیا بل کے نفاظ سے بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتیں بنیادی حقوق سے محروم ہو جائیں گی بل میں تین طلاق دینے حلالہ اور ایک سے زائد شادیوں کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے سیول کورڈ کے نفاظ سے سب سے زیادہ بھارتی مسلمان متاثر ہوں گے رائٹرز کی ریپورٹ تحریک پاکستان کے سرگرم رکل سردار عبدالرب نشتر کی 66 برسی ان کا شمار بانی پاکستان قائدی آزم محمد علی جنہ کے انتہائی باعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا وہ صوبہ پنجاب کے پہلے گورنر تھی پاکستان سوپر لیگ کے نوے ایڈیشن کا اوفیشل نغمہ جاری پی ایس ایل نائن کے طرحانے میں معروف گلوکار علی زفر اور آئیمہ بیگ نے اپنی آواز کا جادو جگایا اور یو ای فار چیمپینز لیگ کے پری قارٹر فائنلز کے دل جس مقابلے جاری انگلیش کلپ بانچسٹر سٹی کی کوپنہیگن کے ایک کے مقابلے میں تین گول سے شکست سپینش کلپ ریال میڈریٹ نے جرمن کلپ لیبزک کے خلاف ایک صفر سے کامیابی سمیتی اور اب بولیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات کے بعد سیاسی جماعتوں کی جانب سے حکومت سازی اور آئندہ کی حکمت عملی کے لیے رابطوں کا سلسلہ جاری ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، متحدہ قومی موومنٹ، مسلم لقاف، استحکام پاکستان پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی نے وفاق میں اتحادی حکومت بنانے کا اعلان کیا ہے مسلم لیگ کے قائد نواز شریف نے وزیراعظم کے لیے شہباز شریف اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کو امیدوار نامزد کیا ہے حکومت سازی کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کا اجلاس ہوا مسلم لیگ نون کی جانب سے سینیٹر عساق دار، سردار آیاز صادق، آزم نظیر تارڑ اور ملک محمد احمد خان اجلاس میں شریف ہوئے جبکہ مراد علی شاہ، قمرزمان کائرہ، سعید غنی، ندیم افضل چند اور سناولہ زہری نے پیپلز پارٹی کی نمائندگی کی کمیٹی نے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مستحکم جمہوری حکومت کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے حکومت سازی کا عمل جلد مکمل کرنے پر اتفاق کیا یہ بھی تیپ آیا کہ دیگر ہم خیال سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائے گی اس کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں قیادت حتمی فیصلہ کرے گی پیپلز پارٹی اور مسلمی قنون کے رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی کے درمیان کل ایک اور اجلاس ہوگا نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 91 کے تحت صدر مملکت الیکشن کے بعد 21 دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس بولا سکتے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ انتخابی شکایات کا ازالے کے لیے قانونی فورم موجود ہیں کسی امیدوار کوئی شکایت ہے تو اسے قانونی فورم سے ہی رجوع کرنا چاہیے تفصیل جانتے ہیں نمرہ سہیل سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر مرتضی سولنگی نے کہا کہ 29 فروری تک کسی بھی دن قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے مرتضی سولنگی نے کہا کہ اتخابات کے حوالے سے اگر کسی امیدوار کو کوئی شکایت ہے تو اسے قانونی فورم سے ہی رجوع کرنا چاہیے ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر نے کہا کہ بلوچستان حکومت ملکی قوانین کے تحت مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہمیں یقین ہے کہ لوگوں کی مشکلات دور ہوں گی نمرہ سحیل پاکستان ٹیلویجن نیوز اسلام آباد ناظرین عام انتخابات کے نکات کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس کب بلایا جائے گا صدر مملکت وزیر آزم سپیکر اور ڈیپیٹی سپیکر کے انتخاب کا کیا طریقہ ایکار ہوگا دیکھتے ہیں انیس سو تیہتر کے آئین کے مطابق عام انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن کی جانب سے کامیاب امیدواروں کے حتمی نوٹفیکیشن کے جرا کے اکیس دن کے اندر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ضروری ہے یہ اجلاس موجودہ صدر مملکت بھی طلب کر سکتے ہیں بس صورت دیگر قومی اسمبلی سیکیٹریٹ بھی ملک کی بارویں قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا اختیار رکھتا ہے اس لحاظ سے 29 فروری تک نئی اسمبلی کا اجلاس طلب کرنا ضروری ہے الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت عام انتخابات کے نقاط کے بعد الیکشن کمیشن کے لیے چودہ روز میں حتمی نتائج کے اعلان کرنا ضروری ہے جس کے بعد ازاد امیدواروں کو تین دن کا وقت دیا جائے گا کہ وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں جس کے اگلے ہی روز قومی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر ہر سیاسی جماعت کے کامیاب امیدواروں کے تناسب سے ناموں کا اعلان کیا جائے گا نئی قومی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے روز موجودہ سپیکر نو منتخب ارکان سے حلف لیں گے جبکہ دوسرے روز نئے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوگا تیسرے روز قائد اوان یعنی وزرعظم کے انتخاب کا مرحلہ آئے گا جس جماعت کے امیدوار کو دو سو چھاسے جنرل نشستوں میں سے نصف ارکان کی حمایت حاصل ہوگی وہ وزارت عظمہ کا اہم ترین عوضہ سنبھالے گا موجودہ صدر مولکت اپنی آئینی مدد پوری کر چکے ہیں اور نئے اسمبلیوں کی وجود میں آنے کے بعد نئے صدر کا بھی انتخاب ہوگا ارسلان صدقیٹ خیل پاکستان ٹیلیویو نیوز اسلام آباد عام انتخابات میں آزاد حیثیت سے منتقب ہونے والے پنجاب اسمبلی کے مزید چھ ارکان نے مسلم لگنون میں شمولیت اختیار کر لی پی پی اکسو بتیس سے سلطان باجوا پی پی دو سو اٹھاسی سے حنیف پتافی پی پی دو سو نواسی سے محمود قادر خان پی پی چورانوے تیمور لالی پی پی دو سو پچیس سے شازیہ ترین اور پی پی دو سو تیراسی لئیہ سے علی اصغر گرمانی نے مسلم لگنون میں شمولیت کا اعلان کیا ان ارکان نے پارٹی صدر محمد شہباز شریف سے لاہور میں ملاقات کی اور مسلم لگنون کی قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا نومنتخب ارکان اسمبلی سے گفتگو کرتے ہوئے محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہم اپنے قائد نواز شریف اور عوام کی اعتماد پر پورا اتریں گے انہوں نے کہا کہ اتحاد اور تعاون سے ہی پاکستان کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے نواز شریف کے ویجن پر عمل کرتے ہوئے ملک کو معاشی خطرات سے نکالیں گے شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی کے عذاب سے عوام کو نجات دلانا اولین چیلنج ہے مسلم لگنون میں شمولیت اختیار کرنے والے نومنتخب ارکان پنجاب اسمبلی نے چیف ارگنائزر مریم نواز شریف سے بھی ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا مریم نواز شریف نے نومنتخب ارکان کے مسلم لگنون میں شمولیت کے فیصلے کا خیر مقتم کرتے ہوئے کہا کہ منتخب نمائندوں کے تعاون سے عوام کی خوشحالی کا مقصد حاصل ہوگا انہوں نے کہا کہ عوام کو ماضی کی تباہی سے نجات دلا کر خوشحال مستقبل سے ہم کنار کریں گے نومنتخب ارکان اسمبلی نے مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ نامزد ہونے پر مبارک بات دی مسلم لگنون کی چیف ارگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ بزارت عظمہ کا حدہ قبول نہ کرنے کا یہ مطلب اخذ کرنا کہ نواز شریف سیاست سے کنارہ کش ہو رہے ہیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے مسلم لگنون کے قائد آئندہ پانچ سال بھرپور سیاست کے ساتھ وفاق اور پنجاب میں اپنی حکومتوں کی سرپرستی کریں گے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ نواز شریف کی تینوں حکومتوں میں عوام نے انہیں واضح اکثریت دی تھی اور وہ یہ بات انتخابی تقاریر میں واضح کر چکے ہیں کہ کسی مخلوط حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے انہوں نے کہا کہ جو لوگ نواز شریف کے مزاد سے واقف ہیں انہیں ان کے اصولی موقف کا پتہ ہے شہباز شریف اور میں نواز شریف کے سپاہی اور ان کے حکم کے پابند ہیں اپنے قائد کی سربراہی اور نگرانی میں کام کریں گے مسلم لیقاف کے سربراہ چودش حجات حسین سے مسلم لیق زیا کے صدر اعجاز الحق نے اسلام آباد میں ملاقات کی دونوں رہنماؤں نے ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چودش حجات حسین نے کہا کہ قومی مفاہمت کے لیے سب کو مل کر آگے بڑھنا ہوگا انہوں نے کہا کہ معیشت ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے جس سے بھی بات ہوگی انفرادی نہیں پارٹی کی بنیاد پر ہوگی اس موقع پر اجاز الحق کا کہنا تھا کہ چودش حجات حسین سے حکومت سازی کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا مولانا فضل الرحمان کی صدارت میں ہونے والے اس اجلاس میں انتقابی نتائج اور ملک کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام ایک نظریاتی جماعت ہے ہم نے ہمیشہ ملک کی بہتری کے لیے کردار ادا کیا ہے ہماری جماعت پارلمنٹ میں تحفظات کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گی جمعیت علماء اسلام پارلمانی کردار ادا کرے گی تاہم اسملیوں میں شرکت تحفظات کے ساتھ ہوگی مرکزی مجلس عاملہ نے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عمومی کو سفارش کی ہے کہ وہ جمعیت کی پارلمانی سیاست کے بارے میں فیصلہ کرے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا وقت کنوینر خالد مقبول صدیقی کے قیادت میں مردان ہاؤس کراچی پہنچا جہاں انہوں نے عوامی نیشنل پارٹی سندھ کے صدر شاہی سید سے ملاقات کی دونوں جماعتوں کے قائدین نے سیاسی امور اور تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر رہنما بھی ملاقات میں موجود تھے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ شہر قائد کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہم سب کمل کر کام کرنا ہے عوامی مسائل کے حل کے لیے شاہی سید نے ہمارے موقف کی تائید کی ہے اس موقف پر این پی کے صوبائی صدر شاہی سید نے کہا کہ سوبوں کو اختیارات اور وسائل کی منتقلی کے لیے ہماری جماعت نے اٹھارویں ترمیم کی حمایت کی تھی ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں پنجاب اسمبلی کے نو منتخب چار آزاد ارکان نے استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی حافظ طاہر کیسرانی، زاہد اسماعیل بھٹا، سردار اویز دریشک اور غزنفر عباس شینہ نے آئی پی پی کے صدر عبدالعلیم خان سے ملاقات کی اور ان کی پارٹی کے ساتھ چلنے کا عہد کیا علیم خان نے نو منتخب ارکان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال مضبوط حکومت کی متقاضی ہے اقتصادی استحقام کے لیے مضبوط معاشی پالیسی ضروری ہے جماعت اسلامی نے حکومت سازی کے معاملے پر تحریک انصاف سے تعاون نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ترجمہ جماعت اسلامی قیسر شریف کا کہنا ہے کہ ہماری جماعت نے تیع کیا تھا کہ قومی سطح پر تحریک انصاف سے اشتراک عمل ہوگا لیکن پی ٹی آئی نے اپنا موقف تبدیل کر لیا اس لیے ہم نے اپنے فیصلے پر نظر سانی کی ہے گورنر سندھ کامران خان ٹی سوری نے اسلام آباد میں چیئرمن سینٹ صادق سنجرانی سے ملاقات کی اس ملاقات میں ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال انتخابات کے بعد باہمی تعاون اشتراکی ضرورت اور دوسرے اہم متعلق و امور پر تبادلہ خیال کیا گیا بلوچستان سے قومی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر دس سینئر سیاستدانوں کے ساتھ چھے نئے ارکان ایوان میں صوبے کی نمائندگی کریں گے ریپورٹ کر رہے ہیں کوئٹا سے وقار احمد بلوچستان سے قومی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر چھے جماعتوں کے دس رہنمہ آئندہ پانچ سال نیشل اسمبلی میں صوبے کی نمائندگی کریں گے امیر جیجوائی مولانا فضل الرحمان مولانا عبدالغفور حیدری اور عثمان بادنی جمعیت علمائی اسلام سے پی ایمل این سے جام کمال سردار یاکوب ناصر جمال شاہ کھاکر اور خان محمد جمالی پی کے میپ سے محمود خان اچکزائی بی این پی سے سردار اختر جان مینگل بی ای پی سے نواب زدہ خالد مکسی اور پیپلز پارٹی سے جمال رئیسانی شامل ہیں محمود خان اچکزائی چھٹی مرتبہ قومی اسمبلی الیکشن جیتے ہیں سردار یاکوب ناصر پانچوی مرتبہ قومی اسمبلی پہنچیں گے سردار اختر جان مینگل اور نواب زدہ خالد مکسی تیسری مرتبہ قومی اسمبلی الیکشن جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں جام کمال خان محمد جمالی اور محمد عثمان بادنی دوسری مرتبہ ایوان زیڑی کے انتخاب میں کامیاب ہوئے ہیں نیشن اسمبلی میں بلوچستان کی سولہ نشستوں پر پیپلز پارٹی کے نواب زدہ جمال اور ملک شاہ گرگیج جیجوائی کے مولوی سمی نیشن پارٹی کے پھلین بلوچ اور دو آزاد امیدوار آدل بازئی اور میاں خان بکٹی پہلی مرتبہ قومی اسمبلی ایوان کا حصہ بنیں گے بلوچستان سے پی ایم ایل این اور جیجوائی چار چار پیپلز پارٹی دو بلوچستان نیشن پارٹی بی اے پی پی کے مائپ نیوز کوئٹا الیکشن میں بلوچستان اسمبلی میں سولہ ارکان ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ صوبائی اسمبلی کا حصہ بنیں گے آزم بلوچ کے ریپورٹ دیکھئے بلوچستان اسمبلی کی اکاون جنرل نشستوں پر منتخب ہونے والے سولہ ارکان نیشن کے ساتھ ایوان کا حصہ بن گئے نیشن میں جمعیت علماء اسلام کے سید زفر آغا فضل قادر مندخیل ڈاکٹر معاود نواز کبزی پیپلز پارٹی کے فیصل جمالی سمت خان گورگیج عبیداللہ گورگیج نون لیک کے زرق خان مندخیل اور برکت علی رند نیشن پارٹی کے خیرجان بلوچ جماعت اسلامی کے عبدالمجید بادینی اکدو تیری کے مولانا ادائت الرحمن تین آزاد امیدوار بخت محمد کاکڑ ولی محمد نورزی اور لیاقت لیڑی بھی پہلی مرتبہ ایوان کا حصہ بنے ہیں بلوستان آوامی پارٹی ستار رکھنے والے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور پرنس عمر احمد زی اگرچہ ایوان بالا کا حصہ رہے ہیں مگر وہ بھی پہلی مرتبہ بلوستان اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے ہیں عام انتخابات دوہزار چوبیس میں بلوستان اسمبلی کی اکاون جنرل نشستوں پر انتخابات مکمل ہو چکا ہے ایوان کی چودہ مخصوص نشستے پارٹی پوزیشن کے حصہ سے تقسیم کی جائے گی جس کے بعد بلوستان اسمبلی کا 65 کا ایوان مکمل ہو جائے گا آزم بلوچ پی ٹی وی نیوز کوئٹا نگرہ وزیر اطلاع بلوچستان جان اچکزہی نے کوئٹا میں پرس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کی کامپرس جماعتوں سے اپیل ہے کہ عام لوگوں کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے نیشنل ہائیوی سمیت تمام راستوں سے احتجاج ختم کرتے ہیں راستوں میں رکاوٹوں ٹرافک بلوک کرنے سے عام شہریوں کی مشکلات کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہیں ایک سوال پر نگران وزیر اطلاع کا کہنا تھا کہ انتظامیہ عوام کی سہولت کے لیے تمام راستے کھلوا رہی ہے سب جماعتوں سے درخواست ہے کہ مسافروں خواتین بزرگ بیمار افراد اور بچوں کی پریشانی کا احساس کرتے ہوئے شہراہوں اور سڑکے بند کرنے کا سلسلہ ختم کر دیں جانا چکزہی حکومت سازی کامل الیکشن کے بعد افا متفہیم سے حل ہو گیا منڈیٹ تسلیم کرنا ہی جمہوریت کی کامیابی اور عوام کی فتح ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان برقرار رہا ہنڈرٹ انڈیکس نو سو چھبیس پوائنٹس کے اضافے کے بعد باسٹھ ہزار اکسو تریپنٹ پر بند ہوا ہے زیشان احمد خان کی ریپورٹ دیکھئے انتخابی عمل کی خوش اسلوپی سے مکمل ہونے اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں انضافے کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کے درست سننگ گامزن ہونا اور پولیسیو کے تسلسل کے براہ راست اثرات پاکستان سٹاک مارکٹ پر پڑھ رہے ہیں اور سرمایہ کار پر امید ہے کہ بہت جل حکومت تشکیل پائے گی اور مزید سیاسی استحکام آئے گا آج مارکٹ کے انویسٹرز بڑے پر امید نظر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام سیاسی لوگوں نے ایک ہی باپ کہی ہے کہ ہمیں ایک ہو کے پاکستان کی معیشت کے لیے کام کرنا ہے سٹاک مارکٹ میں تیس کروڑ ارتس لاکھ سے زائد شیئرز کے کاروبار ہوا جن کی مالیت چودہ ارب ارسٹھ کروڑ روپے سے زیادہ تھی سٹاک مارکٹ میں دو سو چیاسٹ کمپنیوں کے شیئرزی قیمتوں میں اضافہ پچپن کمپنیوں کے شیئرزی قیمتوں میں کمی جبکہ انیس کمپنیوں کے شیئرزی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی بازار احساس پہ کاروباری حجم کی شرح ایک اشاریہ چار نو فیصد رہی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آٹو موبیل اسیمبلرز سیمنٹ کیمیکلز کمیشل بینکز اور انجنینگ کے شعبے سے تعلق رکھنے والی کمپنیوں کے شیئرزی قیمتوں میں اضافہ ہوا زشان عمد خان پاکستان ٹیلیویجن نیوز کراچی صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ ٹیکس نظام میں بہتری اور شکایات کے بروقت ازالی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروے کار لانا ہوگا اسلام آباد میں وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹیکس دہندگان کو بلا معاوضہ اور فوری انصاف فراہم میں ٹیکس محتسب کا اہم کردار ہے اور اس ادارے کو مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وفاقی ٹیکس محتسب نے صدر مملکت کو سالانہ ریپورٹ پیش کرتے ہوئے مختلف امور کے بارے میں بریفنگ دی ڈاکٹر آصف محمود جہ نے بتایا کہ ادارے نے دوہزار تئیس میں سترہ عرب سے زائد کے ٹیکس ری فنڈ کلیمز کا فیصلہ کیا اور ایف بی آر کی جانب سے متاثرہ افراد کی رکوم کی واپسی کی گئی انہوں نے بتایا کہ ٹیکس و کام کی بد انتظامی کے خلاف اوری رد عمل یقینی بنانے کے لیے موبائل ایپ تیار کی گئی ہے نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کا کہنا ہے کہ ملک کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں نگران حکومت کے اقدامات سے معاشی شعبے میں استحکام آیا ہے امید ہے کہ نئی منتقب حکومت اس لحات کا عمل جاری رکھے گی انہوں نے یہ بات پی ٹی وی نیوز کے پروگرام ریاست میں گفتگو کرتے ہوئے کہی ہے ہم نے حلف اٹھایا سترہ آگست دوہزار تئیس کو اس دن اوپن مارکٹ میں ساڑھے تین سو چار سو روپے کے قریب ڈالر تھا ہم نے صرف انتظامی ایسے اقدامات کیے جو غیر قانونی حوالہ ہنڈی جو ڈالر کی سمگلنگ تھی اس کو روکا ڈالرس بھی تیل بھی خاد بھی آٹا بھی چینی بھی ہم نے امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے جو اقدامات اٹھا ہے تو اس کے نتیجے میں چیزیں جو ہے وہ معمول پر آئیں ہم اپنے جو تجربات ہیں ہماری کامیابیاں ہماری کمزوریاں انفنشڈ ایجنڈا جس کو کہتے ہیں جو نامکمل کام ہے وہ ساری چیزیں جو اگلی جو منتخب حکومت ہے ان کے حوالے کریں گے چیرمن پاکستان علماء کانسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں عوامی منڈیٹ کو تسلیم کریں اور آگے بڑھنے کے لیے میسا کے پاکستان کریں اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمام سیاسی جماعتیں ذاتی مفادات پسے پشت ڈال کر مفاہمتی سیاست کی طرف آئیں طاہر محمود اشرفی نے اسرائیلی بربریت کے خلاف جمعہ المبارک کو یوم مزمت اور اٹھارہ سے اٹھائیس بربری تک اشرائے تاسیس منانے کا اعلان بھی کیا جمعہ المبارک ہے پورے ملک کے اندر جو اسرائیل اور ہندوستان مل کر رفا کی پٹی پر غزہ کے بعد حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اور جو بربریت اسرائیل کر رہا ہے اس کے خلاف یوم مزمت منایا جائے گا پاکستان علماء کانسل کی طرف سے پھر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ عالم اسلام ہندوستان اور اسرائیل دونوں کا بائیکارٹ کرے ہندوستان مسلسل اسرائیل کو قاتل ڈرون جسے کہا جاتا ہے کلر ڈرون مہیا کر رہا ہے اسلام مہیا کر رہا ہے اور یہ اسلامی تعاون تنظیم کا فیصلہ تھا کہ جو ملک اسرائیل کو اسلح سپلائی کر رہے ہیں وہ بند کریں اگر وہ بند نہیں کر رہے تو ہم اسلامی تعاون تنظیم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پھر ان ملکوں سے تعلقات جو ہیں معاشی اور اقتصادی فلفور ختم کیے جائیں غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین کی دہشتگردی اور نسل کشی کا سسلہ جاری ہے غزہ خان یونس اور رفا میں سہونی فوج شدید حمل کر رہی ہے فلسطینی وزارت سہت کی مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران تازہ حملوں میں مزید چوراسی فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے سات اکتوبر سے چاریس سہونی صفاقیت میں شہید ہونے والوں کی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو چھتر ہو گئی ہے حملوں میں اٹھ سٹھ ہزار دو سو اکانوے افراد زخمی ہیں فلسطینی حکام کی مطابق غزہ کے سب سے بڑے صحیحت مرکز کے اندر پناہ لینے والے تین فلسطینیوں کو اسرائیلی سنائپرز نے گولی مار کر شہید کر دیا گناونی کارروائی میں دس افراد زخمی بھی ہوئے اکوام متحدہ کے سربائنٹونیوں گوٹریس نے غزہ میں دو صحافیوں پر اسرائیلی ڈرون حملے کی مضمت کی ہے دونوں صحافی تشویشناک حالت میں زیر علاج ہیں اکوام متحدہ اور فلسطینی بزارت صحت کے مطابق نصر اور العمل ہسپتالوں کے گرد و نواح میں شدید بمباری کی گئی ہے جس میں بڑے پیمانے پر شہادتوں کا خدشہ ہے اکوام متحدہ کے انسانی ہمدردی کے ادارے کے مطابق ہسپتالوں کے غریب شدید لڑائی کی وجہ سے طبیعی عملے، زخمیوں اور بیمار مریضوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں بڑی تعداد میں بے گھر افراد بھی ہسپتال میں موجود ہیں ہسپتالوں میں ایندھن اور طبی سامان کی شدید قلت ہے ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ خان یونس کے ہسپتالوں سے جانے کے خواہش مند فلسطینیوں کو محفوظ راستہ دیا جائے مخربی قرارے میں قابض فوج کی چھاپا مار کاروائیاں جاری ہیں رماللہ سمیت متعدد علاقوں میں چھاپوں کے دوران درجن سے زیادہ فلسطینی کی رفتار کر لیے گئے اقوام متحدہ نے رفع سے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے انخلاقی کسی بھی کاروائی میں حصہ نہیں لیں گے اقوام متحدہ کے انسانی امور کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی حکومت نے ابھی تک انخلاقی معاملے پر بازابطہ رابطہ نہیں کیا اور نہ ہی ہم اس سلسلے میں تعاون کریں گے جنوبی افریقہ نے رفع میں اسرائیلی جاریت سے شہریوں کے غیر معمولی جاری نقصان سے متعلق ایک بار پھر عالمی عدالت انصاف سے رجوع کر لیا ہے جنوبی افریقہ کی طرف سے اسرائیلی جاریت اور فلسطینی عوام کی جاری نسل کشی کے خلاف یہ دوسری درخواست ہے اسلامی تعاون تنظیم نے غزہ کی پٹی کے شہر رفع پر اسرائیلی فوج کے حملوں کی مضمت کی ہے او آئی سی نے ایک بیان میں غزہ کے جنوب میں تقریباً پندرہ لاکھ فلسطینیوں کے شہر پر اسرائیل کے حملوں پر عدیمل ظاہر کیا ہے رفع پر اسرائیل کے حملوں کے نتیجے میں سیکروں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں جن میں زیادہ تر بچے اور خواتین شامل ہیں حملوں میں عالمی برادری کے انتباہات کو بھی نظرانداز کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ رفع شہر پر حملے نسل کشی کے جرم کا تسلسل اور فلسطینی عوام کو تنہا کرنے کی ناقابل قبول کوشش ہے اسرائیلی اقدامات عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے خلاف ہیں ناظرین نرندر مودی کی زیر قیادت بھارت کی ہندتوہ حکومت کے ہاتھوں مقبوضہ جمہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور ریاستی دہشتگردی کی سنگین صورتحال کا پردہ فاش کیا گیا ہے کشمیر میڈیا سرویس کی طرف سے جاری کی گئے ایک تازہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دوہزار پندرہ سے اب تک مودی حکومت کی سربراہی میں دوہزار ایک سو باون کشمیری بھارت کی ریاستی دہشتگردی کا شکار ہو چکے ہیں جن میں سے تین سو پانچ کو معورہ عدالت قتل کیا گیا ہے بی جے پی حکومت کی غیر قانونی حکمرانی کے تحت مقبوضہ جمہ کشمیر کی صورتحال سنگین ہو چکی ہے راجوری اور پونچ ازلا میں بھارتی فوج کی حراست کے دوران تین معصوم شہریوں کا قتل اور کئی لوگوں پر تشدد سمیت حالیہ واقعات قابض حکومت کے ظالمانہ ہتکنڈوں کو ظاہر کرتے ہیں میگزین دکاروان کی خبر کو ویب سائٹ سے ہٹانے کی مودی حکومت کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے اسے بھارتی فوج کے ظالمانہ اقدامات کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا ہے کہ مقبوضہ جمہ کشمیر میں جنگی جرائم پر بین القوامی برادری مودی حکومت کو جواب دے ٹھہرائے قابض حکومت کی طرف سے امتازی سلوک کے خلاف سرنگر اور کپوارہ ازلا میں کانٹریکٹ لیکچررز اور خصوصی افراد نے احتجاج کیا سخت بابندیوں کے باوجود مظاہرے اس بات کی نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ کشمیری اپنے حقوق کے لیے متحد ہیں کل جماعتی حریوت کانفرنس کے ترجمان نے سرنگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذہب مت کی ہے انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مداخلت کر کے کشمیری عوام کی حالت ازار کا ازالہ کرے کل جماعتی حریوت کانفرنس نے ازادی اور انصاف کے لیے کشمیریوں کی جد و جہد کی عالمی حمایت پر زور دیا دہلی ہائی کورٹ نے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ کے چیئرمن محمد یاسین ملک کو سزا موت سنائی جانے کی این آئی اے کی درخواست پر سماعت ملتوی کر دی محمد یاسین ملک کو پہلے ہی ایک مقدمے میں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے مبسرین کہتے ہیں کہ مدی حکومت روانسال بھارت میں انتخابات میں سیاسی فائدے کے لیے کشمیری رہنما کو پھانسی دے رہی ہے بھارت کو ہندو ریاست میں تبدیل کرنے کی دائی بی جے پی نے اتر کھنڈ میں یکسا سیول کورٹ کے نفاظ کا بل پیش کیا جسے مسلمانوں نے ہندو سیول کورٹ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے دوسری طرف بھارت بھر کے کسانوں کو کسان دھرنا ٹو سے روکنے کے لیے موڈی سرکار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے عبداللہ شاد کی ریپورٹ دیکھئے بھارت میں لوگ سبا چناو سرپر ہیں جبکہ رام راشتر کے قیام کے لیے کوشہ موڈی سرکار بھارتی اکلیتوں پر عرصہ حیات تنگ کر رہی ہے اترہ کھنڈ اسمبلی میں یکسا سیول کورٹ کے نفاظ کا بل پیش کر دیا گیا ہے اور بھارت بھر کے کسانوں نے کسان دھرنا ٹو کا اعلان کر رکھا ہے کسانوں کی طرف سے دلی چلو مارچ کے اعلان کے بعد بی جی پی بھوکلاہٹ کا شکار ہے کسانوں کو روکنے کے لیے بھارتی پولیس کا بھونڈا ٹرافک پلان شہریوں کے لیے دردے سر بن گیا ٹائمزناو کے مطابق بھارتی حکام نے سنگو، غازیپور اور شمبو سرحدوں پر ٹرافک پابندیہ نافذ کر دی ہیں جبکہ کسانوں کے احتجاج کے پیشے نظر دلی اور ہریانہ میں پہلے ہی دفعہ 144 نافذ ہیں اترکانڈ اسمبلی میں یکسن سیول کورٹ کے نفاظ کا بل پیش کر دیا گیا ہے یکسن سیول کورٹ کے نفاظ سے بھارت میں مسلمانوں سمیت تمام اقلیتیں بنیادی آئیلی حقوق سے محروم ہو جائیں گی بی بی سی کے مطابق اس مجوزہ قانون کے تحر تمام بھارتی شہریوں کو شادی طلاق اور وراست میں حقوق جیسے آئیلی معاملات پر موڈی سرکار کے احکامات پر عمل کرنا پڑے گا رائٹرز کے مطابق سیول کورٹ کے نفاظ سے سب سے زیادہ بھارتی مسلمان متاثر ہوں گے بھارت کے مسلمان رہنماؤں نے یکسن سیول کورٹ کو ہندو سیول کورٹ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے طالبان کے کنٹرول میں آنے کے بعد سے افغانستان میں ناقابل یقین تناسب کا ایک انسانی بہران اور بھی پہجیدہ ہو گیا ہے اقوام متحدہ کے ریپورٹ کے مطابق ہر دس افغان خاندانوں میں سے نو بنیادی خوراک کے فقدان کا شکار ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق ملازمتوں میں کمی نقدی کی کمی اور بڑھتی ہوئی قیمت بھوک کا شکار افراد پر مشتمل افغانستان میں ایک نیا طبقہ پیدا کر رہی ہیں مجموعی طور پر پندرہ آشاریہ آٹھ میلین افغان خوراک کی کمی کا شکار ہیں ملک معاشی تباہی کے دہانے پر ہے مقامی کرنسی ہر وقت کی کم ترین سطح پر ہے اور خوراک کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں ورلڈ فوڈ پروگرام کی ریپورٹ کے مطابق شدید غزائی قلت چونتیس میں سے پچیس صوبوں میں ہنگامی حد سے اوپر ہے اور اس کے مزید خراب ہونے کی توقع ہے پانچ سال سے کم عمر کے تقریبا نصف بچے حاملہ اور دودھ پلانے والی ایک چوتھائی خواتین کو زندگی بچانے والی غزائی امداد کی ضرورت ہوگی افغانستان میں موسم سرما کی وجہ سے خوراک پہنچانا اور اسے دور دراز مقامات پر پہنچانا مشکل ہو گیا ہے مزشتہ دو دہائیوں میں بموں اور گولیوں سے جتنے افغان باشندے ہلاک ہوئے اس سے کہیں زیادہ افراد کے اب ملک میں پائی جانے والی بھوک اور بدھالی سے ہلاک ہونے کا امکان پیدا ہو گیا ہے بلوچستان میں انفرسٹرکچر اور سڑکوں کی تعمیر سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوا ہے پاکستان کے ایماروزی وجود میں آنے کے وقت بلوچستان میں مواصلات نظام نہ ہونے کے برابر اور خستہ حالی کا شکار تھا انیس سو سینتالیس سے پہلے بلوچستان میں صرف تین سو پچھتر کلومیٹر روڈ انفرسٹرکچر اور ایک ہزار چار سو تیس کلومیٹر ریلویڈ ٹریک موجود تھا مختلف ادوار میں حکومت کی کوششوں سے انیس سو سینتالیس سے لے کر دوہزار تئیس تک چوبیس ہزار آٹھ سو پچھپن کلومیٹر سڑکے تعمیر کی جاتی ہے حکومت بلوچستان کی جانب سے مواصلاتی دھانچے کی بہتری کے لیے ایک ہزار پانچ سو پہتالیس ارب چھپن کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے ہیں جن میں سے تقریباً پچھپن فیصد رقم افاقی حکومت کی جانب سے بلوچستان کو فراہم کی گئی ہے دوسری طرف انیس سو نووے کے بعد بلوچستان کے مواصلاتی انفرسٹرکچر کے شعبے میں بڑی بہتری آئی ہے بلوچستان میں سڑکوں کی تعمیر پر حکومت نے اوسطاً 29,505 روپے فیکس خرچ کیے ہیں جبکہ پنجاب میں 3,692 روپے خرچ کیے ہیں جو کہ بلوچستان سے نسبتاً بہت کم ہے افاق کی جانب سے سڑکوں کے بنیادی دھانچے کے منصوبے میں 617 عرب روپے سے زائد براہ راست لگائے گئے ہیں گزرشتہ پانچ سالوں کے دوران بلوچستان میں 22.4 فیصد سڑکیں تعبیر کی گئی ہیں انفرسٹرکچر اور سڑکوں کی تعمیر سے بلوچستان میں ترقی اور خوشحالی آئی ہے جس سے بیندل اقوامی سرمایہ کاری کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور لوگوں کا میار زندگی بہتر ہوا ہے ماچ کے تھلیاں تارو جابا وائٹ آئل پائپ لائن پروجیکٹ کے لیے کنسورشیم کی تشکیل سے مطالق سٹیک ہولڈرز کے درمیان مفاہمت کی آداشت پر دستخت کی تقریب سائی ایف سی سیکیٹریٹ اسلام آباد میں ہوئی ہے کنسورشیم مداروں کے سربراہوں ایم ڈی پاکستان سٹیٹ آئل سید محمد تاہا ڈی جی فرنٹیر ورکس آرگنائزیشن میجر جنرل عبدالسمی ایم ڈی انٹر سٹیٹ گیس سسٹمز پرائیوٹ لیمٹیڈ ندیم باجوہ نے مفاہمت کی تاریخی آداشت پر دستخت کیے تقریب میں وزیر طوانائیو پیٹرولیوم محمد علی سیکریٹری پیٹرولیوم ڈیویجن مومن آغا اور سیکریٹری ایس آئی ایف سی جمیل قریشی بھی موجود تھے پائپ لائن منصوبہ پیٹرولیوم ڈیویجن اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کے عظم کا ثبوت ہے اس پائپ لائن کا مقصد کراچی سے پشاور تک تیل کی پائپ لائن کی بلا تاتل ترسیل یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرولیوم اسنوعات میں ملاوٹ کو روکنا اور حفاظت میں اضافہ کرنا ہے ناظرین سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ توہین مذہب کے معاملات کی نگرانی اور تفتیش ایس پی رینک سے کم کا افسر نہ کرے زمانت کے ایک مقدمے کی سماعت کے دوران تین رکنی بنچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے کہا کہ بغیر وارنٹ پولیس کسی کے گھر کیسے داخل ہو سکتی ہے پولیس آرڈر دوہزار دو کے مطابق بغیر وارنٹ کسی کے گھر داخل ہونے پر پانچ سال کی سزا ہے سپریم کورٹ نے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو کراچی میں امارتوں کے تعمیری سرٹیفیکیٹس کا بروقت اجراء کرنے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں تین رکنی بنچ نے تعمیرات سے متعلق معاملے کی سماعت کے دوران کہا کہ کراچی میں غیر قانونی امارتیں تعمیر اور رہائشی امارتوں کو کمرشل بنایا جارہا ہے جس سے رہائشیوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں عدالت نے کہا کہ تعمیر کے دوران بورڈ آویزہ کر کے بیلڈنگ کی منظوری کی تفصیل درج کی جائے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی حالات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتی معاملے کی سماعت غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی لاہور کی احتساب عدالت میں پرویز الہی سمیت دیگر کے خلاف ترقیاتی منصوبہ میں مبینہ کرپشن کے کیس کی سماعت 22 فروری تک ملتوی ہو گئی چوتری پرویز الہی محمد خان بھٹی اور دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا گیا جج زبیر شہزاد قیانی نے ملزمان کو ریفرنس کی کوپیاں دینے کی ہدایت کرتے ہوئے انہیں آئندہ سماعت پر فرد جرم آئیت کرنے کے لیے پیش کرنے کا حکم دیا ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق دال حکومت میں قوم اسیملی کے تین حلقوں سے امیدواروں کی کامیابی کی نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف جسٹس آمیر فاروق نے اینے چیالیس سینٹالیس اور اٹالیس سے کامیابی حاصل کرنے والے امیدواروں کی نوٹیفکیشن سے متعلق درخواستوں کی سماعت کی الیکشن کمیشن نے انتخابی حلقہ اینے تین تالیس ٹانک ڈیرہ اسماعیل خان کے چھے پولنگ سٹیشن پر امن و امان کی صورتحال اور پولنگ نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ پولنگ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے اب ان پولنگ سٹیشن پر پولنگ سترہ فروری دوہزار چوبیس کو ہوگی اس حوالے سے چیف سیکیٹری خیبر پختونخواہ آئی جی خیبر پختونخواہ اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضروری ہدایات جاری کر دی گئی ہیں ملیر سے سن اسمبلی کے آزاد رکن منتخب ہونے والے اعجاز خان سواتی نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر دیا اپنے ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ حلقے کے عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں اعجاز سواتی کی شمولیت سے سند اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ارگان کی تعداد 86 ہو جائے گی شیخ پورا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لگ نون کے رہنمارانہ تنویر حسین نے کہا ہے کہ ہم مرکز اور پنجاب میں حکومت بنا رہے ہیں حکومت سنبھالنے کے بعد سب سے پہلے اہداف ملکی معیشت کو درست سمت پر گامزن کرنا ہے مسلم لگ نون تمام چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی اور اتحادیوں کے ساتھ مل کر ملک کو موجودہ بہرانوں سے نجات دلائے گی امراض قلب سے بچاؤ راج مولجے کے لیے نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بوٹ اور پاکستان سوسائیٹی آف انٹرویشنل کارڈیولوجی کے درمیان باہمی تاب ان کا معاہدہ تیپ آ گیا لاہور میں معاہدے پر دستخط کی تقریب میں نگران وفاقی وزیر آئی ٹی ڈاکٹر عمر سیف نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ بہت اچھا منصوبہ ہے جس سے قیمتی انسانی زندگیوں کو بچانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی معاہدے کے تحت نیشنل انفرمیشن ٹیکنالوجی بورڈ امراض قلب سے بچاؤ اور ہارٹ اٹیک کے امراض کی علاج معالجہ کے لیے ڈیٹا کی تیاری اور تحقیق کے لیے پاکستان سوسائٹی آف انٹروینشنل کارڈیولوجی کو ڈیجٹل اور ٹیکنیکل تعاون فراہم کرے گا نگران وفاقی وزیر سے ہے ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ عوام کو میاری اور سستے علاج کم قیمت ادویات کی فراہمی اور طب کے شعبے کو بہتر بنانے کے لیے چند ماہ میں ہنگامی اقدامات کیے گئے ہیں کراچی میں نے مولکیو الیونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں دواؤں کے خام مال کی تیاری سے اس شعبے میں خودکفالت کا حصول برامداد میں اضافہ اور سستی دوائیں میسر ہوں گی انہوں نے کہا کہ ملک میں شوگر بلیڈ پریشر اور دل کے امراض کی دواؤں کی کوئی قلت نہیں ہے ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ وستی ایشیا اور افریقہ میں پاکستانی دواؤں کی بہت مانگ ہے نگناہ وفاقی وزیر مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی انیک احمد نے کہا ہے کہ روان برس کا حج پاکستانی آزمین کے لیے سہولت کے اعتبار سے مثالی حج ثابت ہوگا ملکی تاریخ میں پہلی بار قلیل مدتی حج کی سہولت دی ہے حج کے موقع پر تمام خواتین کو پاکستانی پرچم والا بایا مفت فرہم کیا جائے گا لاہور میں حج تربیتی ورکشوپ سے خطاب کے دوران انیک احمد نے کہا کہ اصل حج میدان عرفات میں حاضری ہے اور جب تمام پاکستانی عرفات میں پہنچیں تو مملکت خداداد کے معاشی استحکام اور سالمیت کے لیے ضرور دعا کریں پاکستانی آزمین کو سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کی سہولت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روانسال حاجیوں کو زیارات مقدسہ کے لیے بسوں کے ساتھ ساتھ ٹرین کی بھی سہولت میں اثر ہوگی اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نگران وفاقی وزیر نے کہا کہ پچھلے سال کی نسبت روانسال حج ایک لاکھ روپے سستہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پہنچنے والے آزمین کو ایک سو اسی منٹس والی انٹرنیشنل کالنگ سیم فری دی جائے گی گورنر خیبر پختون خواہ حاجی غلام علی نے طلبہ پر زور دیا ہے کہ وہ جدید دور کے تقاضوں سے ہمہنگ ہونے کے لیے آئی ٹی کے شعبے پر عبور حاصل کریں گورنر خیبر پختون خواہ نے اپٹاباد یونیورسٹی آف سائنس این ٹیکنالوجی میں فری لانسنگ آئی ٹی لیپ کا اعتطاق کیا اس موقع پر گورنر خیبر پختون خواہ کو وائس چانسلر نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ فری لانسنگ آئی ٹی لیپ نے طلبہ طالبات کو جدید ٹیکنالوجی کی تعلیم فرہم کی جائے گی اور اس طرح طلبہ طالبات ہنر مند ہو کر گھر بیٹھے آمدن حاصل کر سکیں گے گورنر نے فری لانسنگ آئی ٹی شعبے میں پروجیکس حاصل کرنے والے طلبہ طالبات میں تعریفی اصناد بھی تقسیم کی تحریک پاکستان اور استحقام پاکستان کے لیے کام کرنے والے سرگرم رہنما سردار عبدالرب نشتر کی 66 برسی منائی گئی سردار عبدالرب نشتر آج بھی ملک و ملت کے لیے رول موڈل کا درجہ رکھتے ہیں تفصیل ادنان شاہ سے قیام پاکستان کی جدوجہد میں سردار عبدالرب نشتر کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں سردار عبدالرب نشتر کا شماربانی پاکستان حضرت قائد عظم محمد علی جناہ کے انتہائی با اعتماد ساتھیوں میں ہوتا ہے سردار عبدالرب نشتر 13 جون 1899 کو پشاور میں پیدا ہوئے انہیں شروع سے ہی علم و عدب اور تصوف سے لگاوتا افتدائی تعلیم کے بعد جامعہ پنجاب اور پھر علی گھڑ مسلم یونیورسٹری سے بطور وکیل عملی زندگی میں داخل ہوئے اور ساتھ سیاست میں بھی دلچسپ پی لینے لگے اس حوالے سے وہ مولانا محمد علی جوہر سے متاثر ہوئے جو ان دنوں تحریک خلافت کی قیادت کر رہے تھے یہی وہ تحریک ہے جس نے مسلمانوں میں بیداری پیدا کی اس تحریک کے کارکنوں نے ہی آگے چل کر تحریک پاکستان کی راہ ہموارک کی سردار عبدالرب نشتر نے اس تحریک میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی جدوجہد کے باعث سیاسی حلقوں میں معروف ہو گئے تقسیم ہند کے وقت دونوں ممالک میں اساسوں کی تقسیم کے لیے جو کمیٹی بنی سردار عبدالرب نشتر نے پاکستان کی طرف سے اس میں کام کیا قیام پاکستان کے بعد قائد عظم محمد علی جنان نے انہیں پہلا وزیر معاصلات بنایا پھر انہیں پنجاب کا گورنر بنایا گیا یہ اصول پرست سیاستدان چودہ فروری انیس سو اٹھاون کو جب اس دنیا سے رخصت ہوا تو قائد عظم اور لیاکت علی خان کے بعد تیسری بار ملک کی سیاست میں خلا پیدا ہوا تحریک پاکستان اور تعمیر و ترقی اور استحکام پاکستان کے لیے اپنے شب و روز وقف کرنے والے عظیم راہ نماؤں کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو ان میں سردار عبدالرب نشتر کا نام نمائی ہوگا عدنان شاہ پاکستان ٹیلیویجن نیوز پشاور زیا مہیدین کی پہلی برسی کے موقع پر ان کی یاد میں کراچی میں تقریب منقد کی گئی جہاں ان کے دوست احباب اور شاگردوں نے بڑی تعداد میں شریک ہو کر انہیں خراج عقیدت پیش کیا تفصیل آئیشہ آفرین سے لفظوں کو ان کے مطلوبہ تاثر کے ساتھ لہجے میں ڈھان لے کی جادوی صلاحیت رکھنے والے زیا مہیدین کو گزرے تو ایک پرز بیٹ کیا لیکن ان کے چاہنے والے آج بھی انہیں اپنے دلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں ناپا کراچی میں ہونے والی تقریب میں ملک نامور ادکار منور سعید اخلاق احمد زیا مہیدین کی اہلیہ ازرہ مہیدین سمیت دیگر احباب نے شریک ہو کر ان کی یادوں کے چراغ روشن کیے تقریب میں لب و لہجے کے بادشاہ ادکاری صدکاری اور مختلف فنون میں ماہر زیا مہیدین کے شاگردوں نے انہیں اپنے اپنا انداز میں خراج عقیدت پیش کیا زیا مہیدین کے چاہنے والوں کا کہنا تھا کہ ناپا ان کا مشن تھا جس کے ذریعے انہوں نے اپنا فن دوسروں میں منتقل کیا وہ ایک مشن لے کر آئے تھے کہ میں امہوں سے کہا بھی انہوں نے ایک دفعہ کہ میں چاہتا ہوں زندگی کے جو آخری چند برس ہیں میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سیکھا کسی طریقے سے وہ نئی نسل کو دے سکوں جو یہاں شاگرد جنہوں نے سیکھا علم سیکھا تھییٹر سیکھا میوزک سیکھا تو اس میں یقیناً زیا صاحب سے انہوں نے بہت کچھ علم حاصل کیا زیا مہیدین کے کردار میں ڈھلے افراد کے فن کو داد دیتے شرکا حقیقت کے اس احساس کے ساتھ رخصت ہوئے کہ مردہ لفظوں میں روح پھونکنے والا ان جیسا مسیحہ اب کبھی نہ آسکے گا عائشہ آفرین پاکستان ٹیلیویزن نیوز کراچی قانون اور انصاف کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس علی زفر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا جس میں قانون سازی سے مطالق امور کا جائزہ لیا گیا کمیٹی نے آرٹیکل 84 میں ترمیم سے مطالق ترمیمی بل منظور کر لیا اس بل کے تحت زمنی گرانٹس کے لیے حکومت کو قومی اسمبلی سے پیشگی منظوری لینا ہوگی کمیٹی نے آئین کے آرٹیکل 106 کی ترمیم سے مطالق بل پر بھی غور کیا سینٹ کی وفاقی تعلیم اور پیشہ برانہ تربیت کی قائمہ کمیٹی نے ہائر ایڈوکیشن کمیشن سے اساتذہ کو قرائی کی تربیت کی تفصیلات طلب کر لی ہیں چیرمن کمیٹی سینٹر عرفان صدیقی کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے آخری اجلاس کو ایچی سی کے حکام نے بتایا کہ تربیتی عمل سے میاری تعلیم کے حداف کا حصول ممکن ہے اس کی فراہمی کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے جا رہی ہیں مجلس قائمہ نے تربیتی عمل میں اخلاقیات سمیت دوسرے عوامل پر بھی توجہ دینے پر زور دیا ناظر متعلقہ حکومتی اداروں کا منشیات فروشوں کے خلاف ملک گیر کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے اٹھائیس جنوری سے دس فروری کے عداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے اٹھائیس افراد گرفتار اور ایک لاکھ ستاون ہزار آٹھ سو سولہ کلو منشیات زبد کی جا چکی ہیں ان صداد منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن میں ملک بھر سے تین سو اکتالیس کلو گرام سے زائی چرس زبد کی گئی یکم ستمبر سے اب تک منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے دوران ملک بھر سے نو لاکھ پچاسی ہزار سات سو سترہ کلو گرام منشیات زبد اور آٹھ سو سے زیادہ مجرمان گرفتار کیے جا چکے ہیں خبر رابعے میں ویدر اپ ڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر ناظرین بلتستان ڈویجن میں سردی کی شدت کم کرنے اور گھروں کو گرم رکھنے کے لیے لوگ لکڑی کا استعمال کرتے ہیں لکڑی کی خرید و فروخت کے لیے سکردو میں جگہ جگہ لکڑی منیاں قائم کی گئی ہیں قاسم نسیم کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے یخبستہ موسم کے پیش نظر پڑھنے والی شدت کی سردی میں سکردو شہر سمیت بلتستان ڈویجن کے تمام علاقوں کے لوگوں کے لیے اپنے گھروں کو گرم رکھنا سب سے بڑا چلینج ہے گیس اور بجلی کی عدم دستیابی کے باعث لوگ گھروں اور دفاتر کو گرم رکھنے کے لیے اندن کے طور پر سب سے زیادہ انحصار لکڑی پہ کرتے ہیں علاقے میں جلانی کی لکڑی کی زیادہ مانگ کے پیش نظر سکردو شہر میں کھلے مقامات پر جا بجا لکڑی منڈیاں قائم ہیں جہاں مختلف قسم کے درختوں کی لکڑیاں فروخت کے لیے موجود ہیں جلنے میں آسانی اور زیادہ گرمائش کے باعث سب سے زیادہ طلب والی اور مہنگی لکڑی خوبانی کے درخت کی ہوتی ہے جبکہ یہاں شہتوت، بیر اور بیت سمیت، جنگلی کئی درختوں کی لکڑیاں بھی عام طور پر فروخت ہوتی ہیں منڈیوں میں زیادہ حدد والی لکڑی اور گری کے نظبت خوشک لکڑی کے قیمت زیادہ مقرر کی جاتی ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے لیکن لکڑی لینا ہماری مجبوری ہے یہاں ہر قسم کے لکڑی موجود ہے لیکن مہنگائی کی وجہ سے خریدار بہت کم یوں تو گروں کو گرم رکھنے اور کھانا پکانے کے سارے عمل کے لیے لکڑی کا خریدنا اور سال بل کا سٹاک گروں میں رکھنا لوگوں کی مجبوری ہے تاہم بڑھتی ہوئی منگائی میں اب لکڑی بھی لوگوں کے قوت خرید سے باہر جا رہی ہے قاسم نصیم پی ٹی وی نیوز کر دو پرازین گزشتہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ شمالی اصلاح میں موسم شدید سرد رہا آئندہ چوبیس گھنٹے میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا خیبر پختونخواہ کے بالائی اصلاح میں موسم شدید سرد رہے گا پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں صبح کے اوقات میں ہلکی دھن پڑھنے کا امکان ہے اور اب بات کریں گے آج ریکارڈ کیا گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تو سب سے پہلے لہکی بات کریں گے جہاں پہ کم سے کم درجہ حرارت منفی دس ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سکردو میں منفی سات، کالا منفی چھے، گوپس اور اسطور میں منفی پانچ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب آخر میں چند بڑے شہروں کے درجہ حرارت سب سے پہلے اسلام آباد کی بات کریں گے اسلام آباد میں آج کم سے کم درجہ حرارت چار ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا لاہور آٹھ، کراچی پندرہ، پشاور چار جبکہ کوئٹا میں ایک ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا یہ تھی اب تک کی موسم کی صورتحال